بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویورز ویلکم ٹو بیک سیبا ذاٹھے کچھر میں آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے اور اللہ پاک کرم ہے آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت مزدہ اور یونک سی ریسپی شیئر کروں گے آپ کو تھمنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں کیا بنا رہی ہوں کفتے بنا رہی ہوں لیکن کس چیز کا یہ نہیں پتہ ہے ریسپی ہے تو آپ لوگوں نے بلکل بھی اس کیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے اور بہت ہی مزا آنے والے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا اور اگر چینل میں نئے ہیں تو پلیس آپ لوگوں سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلتے ہیں تمام چیزوں کو نوٹ کر لیجئے جھنگی کوفتے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لے لیے تھے ایک کلو جھنگی جسے صاف کرنے کے بعد تقریبا آپ میرے چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اسے اچھی طریقے سے واش کرنے کے بعد چھنگی کو پر رکھ لیا ہے تاکہ اس کا پانی اچھی طریقے سے ڈرائے ہو جائے اور اسے ہم چوپر کے اندر اچھی طریقے سے پیسٹ بنائیں گے آپ چاہیں تو یہاں سلوٹے وغیرہ کبھی استعمال کر سکتے ہیں چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاز تو یہاں پر بڑے سائز کے ایک میں نے پیاز لے لیے تھا بہت زیادہ بھی بڑھانی ہے میڈیم سے تھوڑا سے ہی بڑھائے اور اسے میں نے رفلی کٹ کر کے چوپر کے اندر ڈال دیا ہے اور ساتھی میں یہاں پر تھوڑا سا میں ہرہ دنیا لوں گی تو یہاں پر ہرہ دنیا دیکھیں ڈٹھ لیں کے ساتھ یہ میں یہاں پر کٹ کر اس کے اندر ڈال لوں گی اور یہاں پر میرچی اور لسن ادرکہ میں پیسٹ استعمال کروں گی اگر آپ کے پاس پیسٹ وغیرہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کے اندر ثابت بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس پیسٹ رکھی ہوئے تو میں یہاں پر وہ استعمال کروں گی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے ہرہی مرچو کا پیسٹ ہے یا دیکھیں بھر کر میں نے ایک چمچ یہاں پر ہرہی مرچو کا پیسٹ شامل کر لیا ہے اور لسن ادرکہ جو پیسٹ ہے وہ بھی یہاں پر میں نے ایک چمچ بھر کر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر میں ڈال دوں گی جھنگے تو جھنگے کے اندر بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے اور پیسٹ وغیرے کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے آپ ثابت ڈالنا چاہتے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں ڈال دوں گی جتنا میرے اس چوپر میں آئے گا اسے اچھی طریقے سے کور کر لوں گی اور تقریباً ایک سے دیرمنٹ میں اسے اچھی طریقے سے چلا لوں گی تاکہ اچھی طریقے سے بلائنڈ ہو جائے اور ہم نے اسے بلکل پانی چاپ کر لینا ہے بلکل آپ نے بھارک سے کر لینا ہے میں آپ کو جیسے بتاتی ہوں آپ بلکل ویسی کیجئے گا تو یہاں دیکھیں میں نے یہاں پر دیرمنٹ ہی مشین کو چلایا ہے اور یہ دیکھیں اس کے جو لکھ ہے آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے دیکھیں اس کے اندر بلکل بھی کوئی چنکس وغیرہ نہیں ہونا چاہیے ایک ایک چیز کو آپ لوگ فالو کریں گے تو آپ کا یہ کفتہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بنے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے اسے میں ایک بال کے اندر نکال لوں گے اور باقی کا جو جھینگا ہے وہ بھی ہم اسی کے اندر ڈال دیں گے چوپر کے اندر اور یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس بڑا چوپر ہے تو آپ سارے ایک ساتھی کر لیجئے گا میں یہاں پر دو دفعے میں کر رہی ہوں کیونکہ میرا چوپر یہاں پر چھوٹا ہے ساتھی ساتھ اسپاسی شامل کریں گے ون ٹیسپون نمک شامل کریں گے ون ٹیسپون نمک شامل کریں گے ون ٹیسپون ہلدی پوڑر شامل کریں گے تو یہ جو ٹیسپون ہے میں بہت بھر بھر کے نہیں ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ون ٹیسپون یہاں پر زیرہ شامل کریں گے پوڑر ہے وہ بھی اور یہاں پر دھنیا پوڑر یہ تھوڑا میں نے بھر کے ڈالا ہے ون ٹیسپون اور کارٹر ٹیسپون یہاں گرم مسالہ پوڑر شامل کیا ہے اور یہ بھی ہوم میٹ ہے پانی وغیرہ آپ نے ایک کترہ بھی نہیں ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کا تھکنی سکنا ہے تھوڑا گاڑا ہی ہوتا ہے اس میں ہم انڈے وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے نہ بیسن کے استعمال کریں گے بس اسی طریقے سے آپ نے ایک چیزوں کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ کا ریسپی بھی بہت ہی اچھا بنے گا یہاں بالکنڈر ڈال دی ہیں میں نے چاہے تو چمچ سے کریں میں یہاں پر ہاتھ سے اچھی طریقے سے مکسنگ کروں گے کیونکہ ہاتھوں کی جو مکسنگ ہوتی ہے بلکل فائن ہوتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے مکس ہو جاتے ہیں اسے میں مکس کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے ریس دوں گی جب تک یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں چاہیے ہمیں پیاری ویورز یہاں پر میڈیم سائز کا پیسٹ بھی حرامل شهاب چلی اور چمچ ہریمٹس کا پیسٹ بھی لمبائی میں کٹ کر کے میں نے پانی کے اندر ڈال کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کالا نہیں ہو جائے اور بس تھوڑی سے ہم گرم مسالہ ڈالیں گے ایک تیز پتہ دو ہری لیچی ایک انچے ایک دارچنی کا ٹکڑا دیسے تات یہ کالی والی مرچی اور دو ہم نے لونگ لیے ہیں بس اتنے سی مسالے سے یہ ریس بھی بنی گی ہی آٹ کرتے ہیں چولے کے اوپر ہم نے کڑھائی رکھ لیے ہیں آن کر دی ہیں چولے کے اور اس کے اندر ڈالیں گے آئل تو یہاں پر آئل تھوڑا سا ہم زیادہ ڈالیں گے میں نے یہاں پہ دو کپسی بھی تھوڑا سا زیادہ آئل ڈالا ہے کیونکہ ہم اسے فرائے کریں گے اور یہ جو ہمارے مکچر بلکل ریڈی ہے ساتھ میں تھوڑا سا پانی لے لیا ہے کیونکہ ہاتھ میں پانی لگا کر یہ اس کا جو آگے کا گولہ بنائیں گے ہم آئل کے ہم نے میڈیم فلیم کر کے گرم کر لیا بہت زیادہ ہارٹ گرم نہیں کرنا ہے اب ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لے کے اس طریقے سے آپ نے گولہ اٹھانا ہے جس طریقے سے آپ لوگ سائز بنا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں ہاتھوں سے آپ نے اس طریقے سے اس کو بال کے شیئے میں ڈال دینا ہے جیسا ہم کوفتے کے شیئے لیتے ہیں اسی طریقے سے بنائیں گے بہت زیادہ بڑا بھی میں نہیں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پر سائز اپنی حساب کے مطابق بنا سکتے ہیں بس تھوڑا سا آپ نے ہاتھوں میں پانی لینا ہے کیونکہ ہاتھ اس سے چکنیوں ہوتے اور پھر آپ کے ہاتھوں میں یہ فسیں گے نہیں ورنہ آپ کے جو ہاتھوں میں یہ چپک جائیں گے پھر آپ کو مسئلہ ہو جائے گا تو شیف کا یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے آپ جیسا دل چاہے ویسے گول کر کے اس کے اندر ڈال دیجئے گا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو اسی طریقے سے کڑھائی میں جتنا ہے میں نے اتنا ہی ڈالا ہوا ہے اور دو سے تین منٹ بعد ہم اس کو آرام آرام سے پلٹیں گے جب اس کا کلر ہلکا سا گولڈن ہو جائے گا ایک دم سے آپ نے چمچ نینگ چلانا ہے اور اسے میڈیم ٹو لو فلم کر کر ہی آپ نے پانچ سے چھ منٹ پکانے ہیں تاکہ جو یہ ہمارے کباب ہے وہ اچھی طریقے سے پک بھی جائے فرائی بھی ہو جائے اور جو جھنگے کے سمیل ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ یہ ختم ہو جائے تو اسے پکانے میں تقریبا پانچ سے چھ منٹ لگیں گے جب اس طرح کسا خوبصورا سے گولڈن کلر آ جائے گا تو آپ نے اس کو نکال لینے ہیں باقی کے سارے جو کفتے ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے تو میرے پیارے بھی ورس یہ دیکھئے میں نے سارے کفتے اسی طریقے سے فرائی کر لیا اور ما شاء اللہ ایک بھی کفتے ہیں یہاں پر ٹوٹیں گے نہیں اس میں انڈے یا فیبیسن وغیرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے یہ اس طریقے سے بنتے ہیں میں توڑ کر بھی آپ کو بتاؤں گے کہ اس کے اندر سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جو فرائی کر کے اس کو دال وغیرہ یا ساتھ میں کچھ چٹنی وغیرے کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں لیکن اس کا میں سالن بناؤں گی اور آپ نے ویڈیو کو سکیپ کر کے نہیں دیکھنا کوئی بھی چیز مسٹ نہیں کرنا ہے تو اس کو سائٹ میں رکھتے ہیں یہ جو آپ کو آئل نظر آ رہے ہیں اسی کے اندر ہم نے تمام جو ہمارے کوفتے اس کو فرائی کیا تھا اس کو ہم سائٹ میں رکھیں گے اور اسے سے مچھلی وغیرہ جب بھی ہم پکائیں گے تب اس کو ہم استعمال کریں گے فلال تو میں نے یہاں پر وہی کڑائی دھوکر رکھ لیا ہے فلیم کون کر لیا اور یہ جو آئل ہم نے اٹھا کے رکھے تھے اسی میں سے ہم نے آدھا اس کے اندر آئل ڈال لیا ہے آئل کو اچھی طریقے سے گرم کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر کٹا ہوا پیاس شامل کر لیا ہے اور یہاں پر فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کر لیں گے اسے ہم ایک سے دیڑ منٹ پکائیں گے سوفٹ کر لینا ہے پیاس کو یہاں پر جب پیاس ہمارا سوفٹ ہو جائے گا اس کے اندر گرم مسالہ اٹھ کر لیں گے اور اسے ہم اتنا پکائیں گے تاکہ یہ ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے تو میرے پیاری ویورز یہاں گولڈن کلر آ چکے ہیں لیسن ایڈا کا پیسٹ یہاں پر ہم نے شامل کر لیا ہے اسے اچھی طریقے سے ایک منٹ تک دھوڑ لیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک منٹ اس کی بنائی کر لی اب اس کے اندر ٹیماتر شامل کریں گے تو یہ دیکھیں پیاس کا کلر بہت خوبصورت سے گولڈن ہونے کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹیماتر ڈال دیا ہے اور ہری میچو کا جو پیسٹ ہے وہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اچھی طریقے سے اسے ایک دافعہ مکس کر لیں گے اور فلیم کو یہاں پر ہم میڈیم ٹو لوگ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے سپائسے شامل کریں گے تو یہاں پر ہم نے ون ٹیس پور نمک شامل کر لیا ہے ایک چمچ ہم نے لال مچ پورڈر شامل کیا ہے ایک چمچ ہلدی پورڈر ایک چمچ زیرہ پورڈر ایک چمچ دھنیاں پورڈر اور آدھی چمچ یہاں پر کوٹی لال مچ شامل کریں گے تو مرچ وغیرہ تھوڑا کم کم ڈالیے گا کیونکہ ہم نے پہلے بھی اس کے اندر ڈالے ہوئے مسالے کفتے کے اندر تو بہت زیادہ ہم اس کے اندر مسالے نہیں ڈالیں گے اور نمک مرچی اضائقی کی مطابق بھی شامل کر سکتے ہیں دو سے تین مرچ اس کی بنائی کریں گے چاہے تو تھوڑا سا پائن ڈال کے بھی اس کی بنائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا سا ہی پائن ڈالا ہے اور اس کی بنائی کریں گے تاکہ جو مسالے کی مہک ختم ہو جائے ٹیماٹر وغیرہ اچھی طریقے سے اس کے اندر گھل جائیں اور اس کے اندر ہم دہی وغیرہ نہیں آٹ کریں گے بس ٹیماٹروں سے بہت اچھی ریسپی بنے گی تو یہاں پر جب مسالے بن جائیں گے تو اس کے اندر آلو شامل کریں گے اور اسے اچھی طریقے سے ہم نے فلیم ہائی کر کے مکس کر لینا ہے اور اسے بھی ہم ایک سے دو منٹ اچھی طریقے سے بھون لیں گے تو یہاں پر جب بھون جائیں گے تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کریں آدھا گلاس جتنا اور اسے تھوڑا سا پکا لیں گے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا مسالے ہماری یہاں پر گھڑا ہو چکے ہیں فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھیں گے اور اسے پانس سات منٹ کیلئے کور کر لیں گے تو میرے پیاری ویواز یہاں پانس سات منٹ ہو چکے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم میں ہم نے اسے کور کر کے رکھا ہوا تھا اور اب یہاں پر چمچ چلا لیں گے آلو وغیرہ چیک کر لیں گے کہ کہاں تک یہ ٹرینڈر ہوئے آپ چاہے تو اس ٹائم پر اس میں دہی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ آپشنل ہیں مرضی ہیں ڈالنا چاہے ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے مت ڈالیں تو یہ دیکھیں آلو بھی ماشاء اللہ ہمارے اچھے خاصے کوک ہو چکے ہیں اب اس ٹائم پر ہم اس کے اندر کوفتے شامل کریں گے فلیم کو یہاں پر ہم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم میں ہم دو منٹ تک کوفتوں کو اچھی طریقے سے آلو کے ساتھ بنائی کریں گے بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے جو کوفتے آلوڑی یہ فرائ ہو چکے ہیں پہلے سی ہم نے اس کو آئل کے اندر پکا لیا ہے اور اسے پکنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتے اور اس کے اندر کوئی اسمیل وغیرہ بھی نہیں ہے تو اسے ہم دو سے تیری مر اچھی طریقے سے بنائی کر لیں گے اور جب یہ بن جائے گے تو اس کے اندر ہم شوروئے کے لیے پانی شامل کریں گے تو پانی بھی آپ نے تھوڑا سہتیاز سے ڈالنا ہے بہت زیادہ پانی اس کے اندر آپ ایٹ نہیں کیجئے گا تو میں نے یہاں پر تقریباً دو گلاس پانی شامل کیا ہے پانی آپ نے اتنا شامل کرنا ہے کہ آپ کے کوفتے آلو کے ساتھ یہ مکس ہو جائے اور جب یہ پک جائیں تو تھوڑا سے نیچے رہیں کیونکہ اس کے پھر پانی زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا ہے اور اب اس کے اندر بوائل آنے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں بوائل آ چکے ہیں اور فلیم کو آپ نے کر لینا ہے میڈیوم ٹو لو اس کے اندر آپ نے ہرادنیا ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا اس کو چمچ چلا لینا ہے چمچ چلانے کے بعد آپ نے میڈیوم ٹو لو فلیم میں اسے پانچ منٹ کے لیے کور کرنے تاکہ جو آپ کا کوفتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جوسی بن جائے اور جو ہمارے شوروے اس کے اندر کوفتے کا جو فلیور وہ آ جائے تو فلیم کو آپ نے میڈیوم ٹو لو کر کے اس کو اچھی طریقے سے آپ نے کور کر لینا ہے پانچ منٹ کے لیے تو میرے پیارے ویورز یہاں پانچ منٹ ہو چکے ہیں میڈیوم ٹو لو فلیم میں ہم نے کور کر کے رکھا ہوا تھا اور ماشاء اللہ آپ اس کا لکھ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور اس کا جو شورو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارے کوفتے ہیں ماشاء اللہ اس طریقے سے گول کھول سے پھول کے اتنے بڑے ہو چکے ہیں اور کلر بھی بہت ہی اچھا ہے اور آپ نے بلکل ٹینشن نہیں لینا ہے کیونکہ یہ جو جھنگے کا کوفتہ ہے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ اس کو بھی نہ ٹینشن نہیں پکا سکتے ہیں تو چولے کی فلیم کو آف کر لیں گے اور اسے ڈی شورڈ کر کر بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ لیجئے میرے پیارے ویورس میں اسے ڈی شورڈ کر رہی ہوں اور اس کا فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جبی لگ رہا ہے صرف مجھے نہیں آپ لوگ کو بھی لگ رہا ہوگا اور یہ دیکھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوفتے بناتے ہیں مٹن چکن یا پھر بیف کے بلکل ویسے ہی جو کوفتے اتنی مزے کی ہوتی ہیں وہ آپ کو پہلی بار ہی پتا چلے گا اگر آپ نے پہلے نہیں بنایا ہے اور اگر آپ لوگ کو میری ریسپی اچھے لگتی ہیں تو پلیز 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 آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ میری ریسپی دیکھنے کے بعد آپ لوگ کامٹس کیا کریں فیملی میمبر دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور اگر چینل میں آپ لوگ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں سائٹ بھی دیئے کے بیلیگن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے اسی میری تمام ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ تک پہنچیں گے جتنے بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گے سب سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں گے اور پلیز ویڈیو کے سکیپ کر کے نہیں دیکھا کریں اسی طریقے سے نئے نئے ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اگلی ویڈیو در کے لئے اپنی بہن کو اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ